موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں سرد پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ملان آزاد ویچاج منج کے عید ملن پروگرام میں پولیس کمیشنر نکل گکتا نے کہا اور انگباد شہر حساس نہیں محبتوں کا ہے گہوارہ سماج دشمن آنسے پر شیر و شائری کے ذریعے کیا تنز امن کے دلدادا شہریان کے کردار کی کھل کر کی استقائش سلیخانہ میں درگا کی زمین پر مہاوی ترنگ کے الیکٹرک ڈی پی نصب کرنے کا منصوبہ اٹل سیوہ سماجنے کی مخالفت اور مہنگائی غربت بے روزگاری پر کیوں نہیں بھیجتے بھونگی کسان لیڈر ونائک راو پارٹیل نے کیا سوال دس مائی کو اور انگباد میں ہوگی کاشتکاروں کی درد کی مہا آرتی اب خبر تفصیل سے لاؤڈ سپیکر کی گھناؤنی سیاست کے چلتے شہر میں امن خائم رکھنے کے لیے شہریان کے کردار کی زبردست ستائش کرتے ہوئے پولیس کمیشنر نکھل گپتا نے کہا کہ اور انگباد کو ایک حساس شہر مانا جاتا ہے لیکن کچھ دنوں پہلے نازک حالات میں شہریان نے امن اور خومی اگجہتی خائم رکھنے کے لیے جس طرح کردار ادا کیا اس نے پورے ملک کے سامنے اور انگباد کے ایک نئی مثال پیش کی پولیس کمیشنر نکھل گپتا سانی چرکی راک مولانا آزاد ریسرس سینٹر میں منعقدہ اید ملن پروگرام سے خطاب کر رہے تھے یہ پروگرام مولانا آزاد ویچار منچ نے منعقد کیا تھا جس میں ممبر پارلیمنٹ حسین دلوائی بھنت راجندر مشتاق احمد حافظ اقبال انساری سبحاش لونٹے واجد خادری عبدالجبار عبدالرشید خان مامو حیشام عثمانی خاجہ شرف الدین کھڑک سنگ سلیم صدیقی علیاس کرمانی نوین عبیرائے ایڈوکیٹ قیسور الدین خان مہر النساء کریم سالار اور عابدہ بیگم کے علاوہ شہر کے سیاسی سماجی اور مذہبی حلقوں کے سرکردہ شہریان شریک ہوئے راج چاکرے کے جلسے کے اختتام تک تناؤ بھرے حالات اور شہر میں امن و امان کی برخراری کے چیلنج کا کامیابی سے سامنا کرنے والے پولیس کمیشنر نکل گپتہ پروگرام میں کافی کچھ نظر آئے سماج میں نفرت کا زہر گھولنے والے شہر پسندوں پر انہوں نے شیر و شائری میں تنز بھی کیا اور سماج کو مل جل کر ہر حالات کا مقابلہ کرنے کا پیغام بھی دیا کچھ لوگ انہیں سمجھائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دکھلائیں گے جو ہے وہ بھی چھن سکتا ہے بھئی ابھی جو ہے یہ بھی چلا جائے گا آپ ہماری بات سنو وہ آپ کو خوف دکھلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دکھلائیں گے جو ہے وہ بھی چھن سکتا ہے اس ران میں رہجن ہے بھڑ رہجن مطلب ڈاکٹر بجما چھن جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ آپ کو دراتے ہیں کہ کچھ اور بھی یہاں ہو سکتا ہے جو ہے وہ تو چھلے گا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے تو ایسا آپ کو لوگ بتائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کہنا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے لیکن جس لمحے میں تم زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں لوٹ کر آئے گا تم اپنی کرنی کر گجرو اور جو ہوگا مل کر دیکھا جائے گا پولیس کمیشنر نکل گپتہ شہریان کی امن پسندی آپسی محبت اور امن خائم رکھنے کے لیے اپنے تعاون سے کافی خوش نظر آئے اپنی تقریر میں انہوں نے کھل کر شہریان کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ اورنباز شہر حساس مانا جاتا ہے لیکن کچھ دن پہلے شہریان نے جس طرح پولیس اور انتظامیاں سے تعاون کیا اس نے سماج اور ملک میں اورنباز کی ایک بہترین مثال قائم کی ہے ایک اورنباز شہر جہاں ایک اور باہر والوں کے لیے جانا جاتا ہے کہ یہ ریڈ پلائنگ ہے ریڈ ڈاڈ ہے سنسٹیو ہے لیکن جو اورنباز شہر کی تعریف ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک بھائی چائے کا اور ایک ذمہ داری کا احساس رکھ کر ہمیشہ اورنباز شہر میں اچھا مہور رکھا ہے پچھلے کچھ دیروں میں اورنباز شہر میں تھوڑا باتا ہوئے ہیں اور کم تھا کئی طرح کی باتیں ہو رہی تھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ در کا مہور ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے پریشانی کا مہور ہے کئی لوگوں کے مند میں سوا تھے کہ کیا ہوگا اور یہاں بیٹھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری کچھ دوران میکنگیں ہوئی گروپ میں میکنگیں ہوئی ون ٹو ون میکنگیں ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہے آج اس منجھ پر آپ سبھی کو بتاتے ہوئے کہ جتنے لوگوں سے میری میٹنگیں ہوئی جتنے لوگوں کے ساتھ میری باتچی ہوئی سبھی نے مجھے یہ کھمت دی سبھی نے مجھے یہ آشواصن دیا کہ سر آپ اتنا کام اچھے سے کریے اور ہم آپ کے ساتھ پڑے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جو پورا پچھلے ایک آٹھ ڈس پندرہ دنوں میں جو ماحول بنا ہوا تھا اس ماحول کو ہم لوگوں نے بہت شانتی سے بہت ہی آسانی سے ہم تو کہہ سکتے ہیں آسانی سے آسان نہیں تھا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ پڑے تھے اس لیے اس وقت کو بھی ہم نے آسانی کے ساتھ باہ کر لیا اور ایک بار پھر ہم نے پورے سٹیک کو پورے دیش کو یہ سندیش کیا ایک ہمارا مثال کے طور پر اورنگاباد شہر کو پیش کیا گیا کہ جیسا آپ اورنگاباد شہر کو سمجھتے ہیں ویسا یہ شہر کتائی نہیں ہے دیش میں ایک تا اکندتہ بنائے اکنے کے لیے ہم پر ڈیوٹیاں دی گئی ہیں وہ ڈیوٹیاں جب ہم نبھائیں گے تو ہمیں فرنمیٹل رائٹس سارے ملنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو پہلے ڈیوٹی پھر رائٹس یہ جس دیش میں ہوتا ہے وہی دیش دنیا میں اپنا مقام بناتا ہے مسجد درگہ حضرت سید شاہ حسینی کے آہاتے میں مہا وطرن کی جانب سے الیکٹر ڈی پی نظب کرنے کے منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے اٹل سماج سیوہ نے مہا وطرن کے اس منصوبے کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا اٹل سماج سیوہ کے فاروقی نظیر الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سلیخانہ میں مسجد درگہ حضرت سید شاہ حسینی کی آہاتے میں مہا وطرن الیکٹر ڈی پی نظب کرنے کے لیے سروے کرا رہی ہے لیکن درگہ کے آتے میں الیکٹر ڈی پی نظب کرنا خطرناک ہے اس لیے الیکٹر ڈی پی کے منصوبے کی مخالفت کی جائے گی اس کے لیے اٹل سماج سیوہ کی جانب سے پولیس مہا وطرن اور وقبورڈ کو میمرینڈم پیش کیا جائے گا اور درگہ میں ڈی پی نظب نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا مہاراشت کی مہا وطرن کمپنی ہے وہ بار بار ان کے لوگ یہاں پر آ کے اس یہاں پر ڈی پی لگانے کے لیے بار بار آ کے سروے کر رہے ہیں اور ہمارا مہا وطرن کو جو ہے تو کھلا ویرود ہے کہ آورنگباد مہا وطرن کے لیے جو ہے تو ہمارا ویرود ہے اور ہم آپ میڈیا کے مہادیم سے مہا وطرن کمپنی کو اور ہم نے جو ہے تو ایک نیویدن بھی نیویدن بھی ٹائپ کیا ہے آج چھٹی ہونے کے کارن جو ہے تو کل ہم جو ہے تو کمیشنر آفیس اور ہمارے جو ہے تو کرانتی چوک پولیس ٹیشن اور جو ہے تو مہا وطرن مکھے کاری کاری ادھیکاری ان کو دینے والے ہیں اور ورک بوٹ سی او ساپ کو بھی ہم اس کے اندر ایک کوپی دینے والے ہیں ہمارا جو ہے تو مہا وطرن کمپنی سے یہ ادبن ایک دم شانتی پوروک جو ہے جو ان سے اپیل ہے کہ اس دھارمک اسطر پر کسی بھی پرکار کا یہاں پر جو ہے تو جو ہے تو آتی کرمن نہیں ہونا چاہیے یہاں پر جو ہے تو جو بھاوک لوگ آتے ہیں جو شردہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بچے سبھی آتے ہیں اور یہاں ڈی پی لگانے کے وجہ سے کہیں نہیں کہیں جو ہے تو عام جنتا کون جو ہے تو خطرہ نرمان ہوگا عالمی یوم مادر کے موقع پر شہر وزلہ کانگریس کی جانب سے گھاٹی اسپتال کے مریضوں میں پھل تخصیم کیے گئے پروگرام کا احتمام گھاٹی اسپتال کی وزیٹرز کمیٹی کے رکنوں وہ کانگریس لیڈر محسین احمد نے کیا تھا پروگرام میں اقبال سنگل سکینہ آفرین نومان احمد وغیرہ موجود تھے عالمی یوم مادر کے موقع پر اسپتال میں خواتین اور بچوں کے لیے مختص وارڈوں میں پھل اور بسکٹ تقسیم کیے گئے اس موقع پر محسین احمد نے کہا کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد گھاٹی اسپتال میں مریضوں سے ملاقات کرنا اور ان کے مسائل بھی جاننا تھا بروقت تمام سہولتیں مہیا کرنے میں آسانی ہو سکے ہم نے آکے یہاں پر جو ہے سب وات کے اندر جو ہے بچوں کو اور ان کے والدہ کو جو ہے کچھ فروٹس اور کچھ بسکٹ لیے دیئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے معلومات لینا کہ ان کو کچھ تکلیف تو نہیں ہے کیونکہ ہم صدت سے گھاٹی بوٹ کے دونوں تو ان سے معلومات لیے کچھ چیزیں ہمارے نظر میں آئے ہم کنسٹ آفیسر سے بات کریں گے اسی کے علاوہ ان کو فروٹس اور کچھ چیزیں آپ نے دیکھے ہیں کی تقسیم کی اس کا بنیادی مقصد ہوئی تھا کہ ان کی ایک طرح سے مدد کرنا اور ان کے سکھ دکھ میں ساتھ رہنا جو پردیف جیسوال صاحب کی صدارت میں ہوئی ہے اور پردیف جیسوال صاحب جو یہاں کے مدیر کے جو ہے عامدار ہے اور ہمارے چیرمن نے گھاٹی بوٹ کے انہوں نے بہت اچھی انداز کے اندر سارے چیزوں پر لیا ہے اور پرائیوٹ لیپ کے جو لوگ یہاں آتے ہیں اور اندر آکے جو ہے تو خون کے معنی پشاپ کے معنی کرتے ہیں اس طرح کی حرکت یہاں نہیں ہونا چاہیے اور وہ سارے لوگ باہر رہنا اور خون کے معنی اور پشاپ کے معنی سارے اندر ہمارا سٹاپ ہی کریں گا اس کے اندر خاص طور سے سوچنا دی پارکنگ کے بارے میں بھی انہوں نے سوچنا دی بینر پوسٹر کے بارے میں خاص طور سے سوچنا دی کہ یہاں کوئی لگانا نہیں چاہیے اور اس طرح کے کمپاؤنڈ کے باہر لگانا چاہیے پارین کی ویوستہ ہونا چاہیے اور یہ سارے نیہم کا کل عادش پاریت کریں انہوں نے اگر اس میں کوئی سنتا نہیں تو پولیس کے معرفت ان کے اوپر سخت کاروی ہوں گی جن شکتی شیدکری سنگٹنا میں شمولیت اختیار کرنے والے اہدداروں اور کارکنوں کے اعزاز میں استقبالیاں تخریب مناخت کی گئی اس تخریب میں سنگٹنا کے مرہٹوارا اور جلے ستہ پر اہدداروں کا تخریر عمل میں آیا یہ سنگٹنا مجھے گورگری ویشیدکری کستکری یانچہ حق کا چا پرکنہ اور آواز اٹھنے ساتھی کمہارات کا کام کتا سن یا پوڑی گاؤچے پرکنہ یا سنگٹنے جا مادیون سٹا ہوئے آنے گاؤ گاؤ جن شکتی شیدکری زیادہ دیم آبا ہوں یہ ساتھی یہ پورنٹیم کام کرنے سن کستکری کامگار گورگری لوگ ہیں ان کے حق کا آدھکار دیلانے کے لیے میں اس سنگٹن کے مادیون سے پورے مہاراتوارے میں بدعادی کارے ان کو نیوکتی کر کے جو لاشٹکا ڈھٹک ہے ان کے لیے کام کرتے رہوں گا اور ہم سب ساتھ میں مل کے جو اس سنگٹن کو پورے مہاراتوارے میں بڑھانے کا آگے کام کرتے رہیں گے بھوشت پوڑے سنگٹا باڑی ساتھی سرو سامنے کامگار پرشت کری شتکرے ساتھی خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہے اردو نیوز پابندیاں ہٹی تو لوٹ آیا خوشیب و مسرک کا دور شہریان ارمباد کو عید الفطر کی اور خلوص مبارک بات کے ساتھ ایک خوش خبری بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی پیش ہے عید بازار آنم نگری فن این فیر ڈیزنی لینڈ عید کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے عید بازار جہاں آپ اپنی فیملی اور دوست احباد کے ساتھ سکون براہت موج مو مستی کے کچھ کچھ گوار نمہار گزار سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح این بازار میں بچوں کی پسند کے خیل پھول اور سفری کے پہترین ذرائع آسمان کو چھوٹے نتنے جھولے فرینیں ڈیزنی لینڈ مسکتے ہیں چیار کپ کچھ مزیدار کھانوں کا مزہ بھی موسیقی اس کے علاوہ جس نے فیشن ہماری پسند اور ڈیزائن کی مطابق کپڑے خواتین کی آرائش و زیبائش کا ہر سامان اپنے گھروں کی سجاوٹ اور ضرورت کا ہر سامان بھی کری دیئے یہیں سے بس کچھ دن اور انتظار کیجئے رمضان عید کے فوری بعد شروع ہو رہا ہے آپ کے قدمت میں شہر کے تاریخی عام خاص میدان میں اپنے دوست احباب اور فیمیلی کے ساتھ ایک بار ضرور پسریفلا کر قدمت کا موقع دیجی مانیک آکنچے ماتوشری ویج نون ویج فیمیلی گارڈن ریسٹورنٹ خاص مہاراشوین پنجابی چینی جیونا چی خاص میجوانی مہاراشies ماتو شریف ویج نون ویج فیملی گارڈن ریسٹوران ماتو شریف داشرما جوال اورنگ آباد پیٹن روڈ اورنگ آباد نمستر میں شہلش مانے میرا یہاں پہ پیٹن روڈ پہ بینچمارک کے سامنے ہوتل ماتو شریف ویج نون ویج ریسٹوران میں نے نیا چلو کیا ہے کسٹمر کے لیے ہمارے پاس مہارشتیان پنجابی چائنیز سارا ویج نون ویج کا سب کچھ ورائیٹی ہے ہمیں کسٹمر سے گزارش کروں گا کہ ایک بار ہم کو بلکل سیوہ کا موقع دے اور آ کے ہمارا ٹیسٹ ہو کر چیک کر لے ہمارے پاس میں سی پوڈ میں سارا جو کچھ ہے تو سب کچھ ورائیٹی ہے کم سے کم ساکھ ٹائپ کے پیش ہے فرانز ہے اور نون ویج میں بھی پورا پیور نون ویج ہے سب کچھ بڑیہ قوالیٹی کا ہے بردے کا یہاں پہ ہم آرینجمنٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے سپیس ہے ایک بار آ کے بلکل ہمیں سیوہ کا موقع دے میں کسٹمر سے اتنا ہی گزارش کروں گا ہم نے ہمارے کسٹمر کے لیے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے تو سپیس بنایا ہی ہے گارڈن سپیس بنایا ہے جیسے کی لوگوں کا کچھ اوکیزن ہے برڈے بگرہ ہے تو اس کے لیے ہم نے سٹیج ہوگرہ بھی بنایا ہے سیلپی پوائنٹ بنایا ہے اور خاص کر کے آئی پیل کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک بڑی سکرین بھی لگائی ہے یہ تاکہ لوگوں کو کھانا کھاتے کھاتے آئی پیل بھی دیکھ سکے ان کا آئی پیل بھی میس نہ ہو تو یہ بھی ہے ہمارے جو ریٹس ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ بلکل ٹرائے کریں اورنگ آباد میں سب سے کم ریٹس تو نہیں بول سکتا بٹ کسی سے جیادہ بھی نہیں ہے ہمارے ریٹس جو ہے ایک بار آپ دیکھیں گے تو ورائیٹی کے حساب سے کالیٹی کے حساب سے سرویس کے حساب سے آپ کو بلکل ٹھیک لگیں گے یہ ہمارا اتنا کہہ رہے ہیں شہر بوڈی لائن میں صفہ ریسٹورنٹ لذت دار اور ذائقے دار کھانے جیسے صفہ اسپیشل اسپیشل خلیہ اورنگ آبادی گوش بنجارہ گوش بیپ سیزلر چاپ ڈرائے چاپ مسالہ ڈال گوش مٹکا گوش افغانی بیپ ڈرائے سپیشل جیسی مزیدار ڈشیں خاص رمضان کے لیے اسپیشل خلیہ لذت دار اور ذائقے دار کھانے کے شوقین ایک بار ضرور تشریف لائیں صفہ ریسٹورنٹ بوڈی لینڈ خالب شہر بوڈی لینڈ صفہ ریسٹورنٹ لذت دار اور ذائقے دار کھانے جیسے صفہ اسپیشل اسپیشل خلیہ خالب شہر بوڈی لینڈ صفہ ریسٹورنٹ لذت دار اور ذائقے دار کھانے جیسے صفہ اسپیشل اسپیشل خلیہ اور انوادی گھوست بنجارہ گھوست بیپ سیزلر چاپ درائے چاپ مسالہ ڈال گھوست مٹھکا گھوست افغانی بیپ بیہ سپیشل جیسی مزیدار ڈشیں خاص رمضان کے لیے اسپیشل خلیم لذتدار اور ذائقہ دار کھانے کے شوقین ایک بار ضرور تشریف لائیں صفحہ ریسٹورنٹ بوڈی لینڈ خالد شہر بوڈی لینڈ صفحہ ریسٹورنٹ لذتدار اور ذائقہ دار کھانے جیسے صفحہ اسپیشل اسپیشل خلیہ اور انوادی گھوست بنجارہ گھوست بیپ سیزلر چاپ درائے چاپ مسالہ ڈال گھوست مٹھکا گھوست افغانی بیپ بیہ سپیشل جیسی مزیدار ڈشیں خاص رمضان کے لیے اسپیشل خلیم لذتدار اور ذائقہ دار کھانے کے شوقین ایک بار ضرور تشریف لائیں صفحہ ریسٹورنٹ بوڈی لینڈ اور انوادی خالبے شہر بوڈی لینڈ میں صفحہ ریسٹورنٹ لذتدار اور ذائقہ دار کھانے جیسے صفحہ اسپیشل اسپیشل خلیہ اور انوادی گھوست بنجارہ گھوست بیپ سیزلر چاپ درائے چاپ مسالہ ڈال گھوست مٹھکا گھوست افغانی بیپ درائے اسپیشل جیسی مزیدار ڈشیں خاص رمضان کے لیے اسپیشل حلیب لذتدار اور ذائقہ دار کھانے کے شوقین ایک بار ضرور تشریف لائیں گے صفحہ ریسٹورنٹ بوڈی لینڈ اور انوادی خالبے شہر بوڈی لینڈ میں صفحہ ریسٹورنٹ لذتدار اور ذائقہ دار کھانے جیسے صفحہ اسپیشل بھونگے ہنمان چالیسہ اور ہندو مسلم یہ عوام اور کاشتکاروں کے مسئلے نہیں ہیں تعلیم بیروزگاری مہنگائی پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ اور بڑھتی غریبی اصل مسئلے ہیں ان پر کوئی بھونگے نہیں بجاتا کسان لیڈر ونائک پارٹیل نے جاری سیاسی ہنگاموں پر سخت تنخیت کرتے ہوئے دس مائی کو اورنگباد میں کاشتکاروں کے درد کی مہارتی کا اعلان کیا مہارتی سدیہ پاتھاورل ایک دم بگروں گے لئے آسا ہمارا وڑھتا ہے ذاتی پاتھی چاہ راجکارنا موڑ ساتھی وادی چاہ دیشا ملو کٹتلی آمی راجیا بھرکڑت چاہ لے گا آسا ہمارا وڑھتا ہے سترپتی شیورایا چاہ شاہو پھولے امیڈکاران چاہ سمتان چاہ مہارشتا چاہ آمی وارسا سانگتو تی وارسا سانگنے چاہ پاتھرات آمی گماؤلیا ہے کی کھا آسا ہمارا وڑھتا ہے اور یہ سگے مدھے ED, CBI, عبرشتا چاہ رضا تیوارد یہ سگے مدھے سرکار گوٹ rushed لے la ہے آنی شیدکاران چاہ پرشخنا پڑھ کنت صندقے لوگ روی دی پکشی بیچا ہی جاہلے دشا ہمارا وڑھتے رن ساتھی سگے مدھے سرکاران چاہ پتھوز منگیا پتھو اپنے علاقے اور شہر کو صاف سترا رکھنے کے لیے سماجی خدمت کے جذبے سے اورنگباد پلاؤگرز گروپ کی ہفتواری صفائی محیم کے تحت پٹنگیٹ تا گلمنڈی میں صاف صفائی کی گئی اورنگباد پلاؤگرز گروپ کی جانب سے آج پٹنگیٹ تا گلمنڈی راستے کی صاف صفائی کی گئی رضاکاروں نے اس علاقے میں سڑکوں اور گلیوں میں پڑے پلاسٹک کی بوتلیں کیری بیگ اور کچھرا اٹھا کر صاف صفائی کی پلاؤگرز گروپ ہر اتبار کو صبح شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی محیم چلاتا ہے اس کے ذریعے عوام کو اپنا علاقہ اور شہر صاف سترا رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے آج اس محیم میں سندیش چندر وال ویجے بن سوڑے ویشنوی کھنڈل وال اور شبھم پارٹی دار وغیرہ موجود تھے جسے کہ ایمی نارمال آپ لوگ جاغگنگ کرتا ہوں ہمیں پلاسٹک کین کرتا ہوں پترا ہمیں ہاں گروپ کڑھی پاسن رن کرتا ہوں پترا ہمیں ہاں گروپ دیسیمبر دو نہزار ویس پاسن چالوا ہے جو کچھ پر پتک سندیلہ ہمیں ہاں کنٹینیو ٹھول ہے ہمیں شروع روید پر سنتکے لئے ہوتی ہے پر آج ایمی پاسشت نیسے پچھنے قائل پر غروق مجھے ہیں پورنا گروپ مہد ہے مازا فکتہ ایک اچھا آوان ہے سگرہ لوکاننا کہ آمی تر ہی کام کرتا جاؤتا نی اپنے سوبہ تر ہی اپنے سفائی گرمچاری سدھا ہی کام کرتا پر مازا تمہالا آوان ہے کہ تمہیں کمیت کمی پلاسٹک پولیشن کرا کمیت کمی کچھلا راستہ ورٹ آکا تر ہی فکتہ آمی چاہ سوی دیچا نائی تر ہی اپنے شہرہ چاہ سوی دیچا اور انگباد میں ایتھلیٹک سنتھیٹک ٹریک بنانے کے لیے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کرار کی کاویشوں سے سات کرو روپیے فنڈ منظور کیا گیا جس پر اور انگباد زلہ اولمپک اسوسیشن کی جانب سے وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کرار کا استقبال کیا گیا یہ استقبال ہے تقریب ڈیویزنل اسپورٹس کمپلیکس میں سنی چرکی شام منعقد کی گئی تھی ڈاکٹر بھاگوت کرار نے مرکزی وزارت برائے اسپورٹس این یوتھ سے نمائندگی کر کے انیورسٹی کے آہاتے میں ایتھلیٹک سنتھیٹک ٹریک بنانے کے لیے سات کروڑ روپے فنڈ منظور کروایا استقبالیہ تقریب میں واز چانسلر ڈاکٹر پرمودیولے کلیکٹر سنیل چوہان پنکج بھار ساکڑے گووین شرما بجلی دیشمک وغیرہ موجود تھے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ملان آزاد ویچاج منج کے عید ملن پروگرام میں پولیس کمیشنر نکل گکتا نے کہا اور انگباد شہر حساس نہیں محبتوں کا ہے گہوارہ سماج دشمن آنسے پر شیر و شائری کے ذریعے کیا تنز امن کے دلدادہ شہریان کے کردار کی پھلکر کی استطائش سلیخانہ میں درگا کی زمین پر مہاوطرن کے الیکٹرک ڈی پی نصب کرنے کا منصوبہ اٹل سیوہ سماجنے کی مخالفت اور مہنگائی غربت بے روزگاری پر کیوں نہیں بجتے بھونگی کسان لیڈر ونائک راو پاٹیل نے کیا سوال دس ماہ کو اورنگباد میں ہوگی کاشتکاروں کی درد کی مہا آرتی اسی کے ساتھ ایڈین اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقی موسیقی موسیقی